پر آراش میں پنگجا مونڈیا اور ونو تاولے کے بعد فرنویس سرکار کے ایک اور منطری بیوادوں میں گھر گئے ہیں اس بار آروپ لگا ہے بھیکاریوں کے فنڈ پر ہاتھ ساف کرنے کا فرنویس سرکار میں سماجیک نیا منطری راجکمار بڑولے پر آروپ لگا ہے کہ انہوں نے بے سہارا اور بھیکاریوں کے کلیان پر خرچ ہونے والی رقم کا استعمال اپنے مہمانوں کی عالشان دعوت پر کیا آروپ ہے کہ منطری راجکمار بڑولے نے اس فنڈ کے پیسے سے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے سرکاری بنگلے میں لگزری سوزدھاؤں کا انتظام کیا آروپ یہ بھی لگ رہا ہے کہ جب منطری جی ممبئی میں سرکاری پیسے سے دعوت اُلا رہے تھے اسی وقت ان کے گرین اگر میں ایک دلیت مہلا کی موت ہو گئی تھی اس کھلاسے کے باہر بھی پکش منطری راجکمار بڑولے کا استیفہ مانگ رہا ہے تو بڑنوی سرکار پر لگاتار آروپ لگ رہے ہیں ان کے منطریوں پر بیوادوں میں گھرتے جا رہے ہیں اب راجکمار بڑولے پر آلوپ اگرہ سماجی کلیان منطری ہیں آروپ یہ ہے کہ جو پیسہ ان کو گریبوں کے لیے اور بھکاریوں کی مدد کے لیے خرچ کرنا تھا اسے انہوں نے اپنے بنگلے میں خرچ کیا ہے دعوتوں میں اس پیسے کھول آیا ہے بیواد راجک کے دین جبھلے دلیتوں کے ادھار کے لیے بنایا گیا ہے وہاں جو پیسے کی عوستہ کی گئی ہے وہ دلیتوں اور گریبوں کے ادھار کی کارکرم کی ہے اسی پیسے سے منطری مہدے کے گھر میں خانسامہ کا اپنمنٹ کے لیٹر نکالا گیا منطری مہدے کے گھر میں دال چاول راشن جو پکھاریوں کی لیے بکشو گرا جانا ہے وہ منطری کے پیسے جا رہا ہے مہاراست کے سامہ جی کے نئے منطری بکھاری اور گریبوں کے پیسے سے اپنا پیچن چلا رہے ہیں وہاں مہمان نوازی کر رہے ہیں اور گریب کے پیٹ کھانی والا اپنے موں میں ڈالنے کا کام منطری مہدے ایک طرف کر رہے ہیں ہم لوگوں نے وہاں بھی پرتک شتب ملاقات گئے ہم لوگوں نے باجو 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 کے لوگوں سے پوچھے تو وہ مہلا تین مہینے سے بیمار تھی ایسا ہو تیر پوڑے کر کے نزدیک کے آدمی نے بتایا دوسری نے بھی بتایا کہ بچہ کھانا کھاتا تھا اور وہ کھانا نہیں کھاتی تو تو کئی بیماریاں ایسے ہوتی ہیں جس میں کھانا چلتا نہیں تو اس لئے بھوک کے قرارن مری ایسے بول کے سرکار کو دوشہ روپ کرنا یہ غلط طریقہ کا ہے جب بھی پکش کا کام ہی ہے سرکار کے اوپر آروپ لگانا پرتیار اوپ لگانا یہ کوئی بات نہیں ہوتی لیکن جہاں دو روپے کھلو آناز ملتا ہے وہاں پہ وہاں بھوک سے مرنے کا کوئی ویشہ ہی نہیں ہو سکتا اوزاد وینود جگتالے ہمارے سمجھ آتا ہے اس پر چکے ہیں وینود کیا تک سے ہے جس کے ادھار پر بپکش یہ آروپ لگا رہا ہے راجکمار بڑولے پر دیکھیں وینود تاوری اور پنکچہ مندے کے بعد راجکمار بڑولے جو ساماجک نیائے منتری ہے ان کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے بپکش کے پاس دو ایسے خط ہے وہ خط بڑولے کے جو پرائیویٹ سیکیٹری ہے انہوں نے بورڈ کے چیئرمن کو بیجے ہیں کہ دو خان سما جو خانہ پکانے والے دو لوگ ہیں ان کے نیوکتی ان کے دھر پر کی جائیں حالانکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا جو بھی پانچ بورڈ ہے ساماجی نیائے بیباگ کے اندر آتے ہیں وہ گریب بیکاریوں کے اتھان کیلئے کام کرنے ضروری ہوتے ہیں ان کو کھانا پکانے والے وہ لوگ ہیں ان لوگوں کی سیدھا نیوکتی اپنے بنگلے پر منتری مہدے نے کی ہے وہ لیٹر بپکش نے پریس کو دیئے ہیں اور اس کے علاوہ بپکش کا یہ بھی آروق ہے کہ جو بھی راشن گریبوں کے لیے آتا تھا وہ سیدھا منتری کی بنگلے پر پہنچ رہا ہے منتری کے بنگلے پر جو بھی چنان شہطر سے جو بھی کارے کرتا ہے وہ باڑیا کر رہے ہیں کھانا پینا کھا رہے ہیں اور یہاں سے نکل جا رہے ہیں تو یہ سیدھا آروق ہے بپکش کا کہ گریبوں کا پورا جو کھانا ہے وہ پورا منتری مہدے ہڑپ کر رہے ہیں جی چلے بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے